سلوات مہت بڑی عبادت ہے من ساتھ اللیل بن نہار بلیم وحفظم وقاعدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزاکا طوعاً وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعجل فرجاء محمد بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد وعلم محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی عمری وحلل اقدتم من نسانی یفقہو قولی یبدی الاجائب بالخیر یبدی الحمد علیہ والصلاة علیہ اما بعد فقد کالا سبحانہو وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الہ سبیل ربکہ بن حکمت والمعزت الحسنہ و جا دلہم باللطیح یا آسن ان ربکہ ہوا عالم بمنزل عن سبیل سلوات ادعو الہ سبیل ربکہ بن حکمت والمعزت الحسنہ آپ کے سامنے جتنا وقت کم ہے اتنی میں زیادہ مجلس پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات آپ سے ہو جائے مولا آپ کو سلامت رکھے میرے پروردگار کا سورہ نحل میں شاد ہے ادعو الہ سبیل ربکہ میرا حبیب انہیں دعوت دو انہیں بلاؤ الہ سبیل ربکہ اپنے رب کی سبیل کی طرف ادعو الہ سبیل ربکہ اپنے رب کی سبیل کی طرف بل حکمتیں میرا مصطفیٰ جب سبیل کی طرف بلانا ہے تو بڑی دانائی کے ساتھ انہیں دعوت دینی ہے توجہ فرمانی ہے بل حکمتیں حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ دعوت دینی ہے والموعزت الحسنہ اور میرا حبیب جب تُو سبیل کی طرف بلارہا ہو تو تیرا آواز بڑا اچھا آواز ہونا چاہیے تاکہ دنیا سبیل پہ آ جائے توجہ فرمانی ہے آواز تیرا بڑا اچھا ہونا چاہیے تاکہ دنیا مولا کو سلامت رکھے تاکہ دنیا سبیل پہ آ جائے وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِيهِيَا آسَن میرا حبیب اگر سبیل کے بلانے پر توجہ سے کوئی جھگڑا بھی کرتا ہے تو میرا رسول تُو نے اس سے جھگڑا نہیں کرنا بلکہ آسن لہجے موسے دعوت دینی ہے میرا حبیب مولا کو سلامت یہ وہ سلامت ہے مولا کو سلامت جَادِلْهُمْ بِلَّتِيهِيَا آسَن میرا حبیب آسن لہجے میں بلانا ہے جھگڑا نہیں کرنا ان سے کوئی تقرار نہیں کرنا اگر تقرار بھی کرتا ہے تو آسن لہجے میں بلانا ہے اگلی بات کو سمجھنا اِنَّا رَبَّا قَهُوَ عَلَمُ بِمَنْ ذَلَّانِ سَبِيلِيَيَيَيْا میرا حبیب تُو بھلا تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون کون اس کی سبیل سے ہٹا ہوا ہے مولا کو سلامت تُو بھلا اِنَّا رَبَّا قَهُوَ عَلَمُ بِمَنْ ذَلَّانِ سَبِيلِيَي يَقِينًا تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون کون اللہ کی سبیل سے ہٹا ہوا ہے میرے پروردگار جب تُو جانتا ہے کہ کون کون سبیل پر نہیں آئے گا پھر مصطفیٰ سے اتنا اسرار کیوں ہے کہ حکمت کے دریئے سے بلا فازِ حسنہ کے دریئے سے بلا ان سے جھگڑا بھی نہیں کرنا معلوم ہوا قیامت کے دن اللہ کوئی فیصلہ ہی سبیل پہ کر رہا چاہتا ہے کہتا ہے محمد تو بھلا پھر میں بتاؤں گا کہ سبیل کو چھوڑنا جرم کتنا ہے پھر میں بتاؤں گا کہ سبیل کو چھوڑنا توجہ میری طرف ہوگی تو میں ملاد کروں گا پھر بتاؤں جو رہے میں پروردگار فیصلہ کروں گا کہ میں قیامت کے دن فیصلہ جنت کا فیصلہ نماز پہ نہیں کرنا سبیل پہ کرنا ہے میں بتاؤں گا کہ میں نے قیامت کے دیکھا یال سرات بھی راستے کو کہتے ہیں میل سی میرا بڑا پرانا میرے سارے شناسات چہرے میرے بڑے بردبان میں آج ہی زیارت سے واپس آیا ہوں اور منتان سے ارپورٹ سے سیدھا مجلس میں آیا مولا آپ کو سلامت رکھیں چونکہ وعدہ تھا میں نے کہا میں انشاءاللہ ضرور پہنچ جاؤں گا میں حاضر ہو گیا سرات بھی راستے کو کہتے ہیں اور سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں دیکھیں ممبر پہ ہمارا آنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے ہم اپنے منصف سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ممبر کا تقاضہ یہ ہے کہ مومنین تک آل محمد کے فضائل پہنچائے جا سرات بھی میں پوری دلیل سے بات کر رہا ہوں آپ سے سرات بھی عربی میں راستے کو کہتے ہیں اور سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ سرات اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو راستہ لوگوں کے چلے سے بن جائے اسے سرات کہتے ہیں بولا آپ کو سلامت رکھیں یعنی لوگ چلتے ہیں کسی راستے سے گزرگاہوں کی بن جاتی ہیں جسے پکنڈی آپ کے یعنی افعال میں کہتے ہیں تو اس کو سرات کہتے ہیں یعنی جہاں لوگوں کے چلنے سے راستہ بنے وہ سرات ہیں جہاں حکومت منصوبہ بندی سے کوئی راستہ بنائے اسے سبیل کہتے ہیں میں قرآن کی دو آیتیں پڑھ دے تھا ہوں تاکہ آسان ہو جائے بہت تھوڑا ہے مگر میں تھوڑے وقت میں زیادہ آیتیں پڑھ کے صرف ترجمہ کا سہارا لوں گا تمجھو میری طرف رکھنی ہے اللہ کہہ رہا ایک توجر ہے سرات اس راستے پر کہتے ہیں جب کوئی آدمی چلے اور اس کے چلنے سے راستہ بنے اسے سرات کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں یقینا یہی میرا ہی راستہ سرات مستقیم ہے بولو سے میرے ساتھ ان کو سمجھ آ جائے یہ میرا ہی راستہ سرات مستقیم ہے دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ رشاد فرماتا میری عبادت کرو کیونکہ میرا ہی راستہ سرات مستقیم ہے پروردگار تو تو چلتا نہیں یہ کون چلے ہیں جن کے چلنے کو تو نے اپنی سرات قرار دیا دیو سلامت مولا آپ کو سلامت دیو مولا آپ کو سلامت سلامت پروردگار تو تو چلتا نہیں ہے تو چلے تو تو خدا نہیں ہے یہ کون چلے ہیں جن کا چلنا خدائی کا چلنا قرار دیا ہے یعنی وہ چلے تو سرات مستقیم ہوتی ہے آپ پتا چلا کہ علی کا لقب سرات مستقیم کیوں ہے یہ میرا ہی راست ہے قرآن مجید رہت ہے دیکھیں نواز پر تیسارے چورفات شریف فرمائیں سورہ فاتحہ پر تک اہدنس سرات المستقیم تابدہ میری طرف ہے اہدنس سرات المستقیم دو ترد میں ہیں میں دونہ ترد میں پیش کر دیتا ہوں مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سرات مستقیم دکھا ترجمہ دونوں ٹھیک ہے ترجمہ مولاد کو سلامت رکھیں ترجمہ دونوں ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے ہمیں سرات مستقیم دکھا وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے ہمیں سرات مستقیم پر قائم رکھ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ جن کو ابھی سرات نہیں ملی انہیں یہ کہنے کا حق ہے کہ ہمیں سرات مستقیم دکھا جنہیں ابھی سرات مستقیم نہیں ملی انہیں یہ کہنے کا حق ہے کہ ہمیں سرات مستقیم دکھا جنہیں علی جیسی سرات ملی ہے انہیں یہ کہنے کہا ہے کہ ہمیں سراتِ مستقیم پر قائم رکھ اب پروردگار یہ سراتِ مستقیم ہے کیا جس پر تو کہہ رہا ہے توجر ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ قائم رکھ اللہ نے کہا کہ وہ سرات کے بارے میں میں بتا دیتا وہ سرات اللہ زینا یہ سرات ان لوگوں کی ہے جن پر میں نے انعام کیا بولا آپ کو سلامت رکھیں بولا آپ کو سلامت رکھیں سرات اللہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سرات اللہ زینا ان امتہ علیہ یہ سرات ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا ہے کوئی تو ہے جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کر کے بتایا کہ یہی سراتِ مستقیمہ اب ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیا ہے غدیر پہ دیکھ لو کس کو کہا تھا اللہ جو محکملتو لکم دینکم بات ممتو علیکم نعمتی نعمتوں کے مرکز کا نام ہی علی ہے تبہ جو رہا ہے بولا آپ کو سلامت رہے جتنا وقت تھوڑا تھا آپ نے اتنا حق ادا کر دیا سرات اللہ زینا انعامتہ علیہ یہ سرات ہے ان لوگوں کی جن پر پروردگار دے انعام کیا ہے غیر المغزوب علیہ اب دیکھیں میں اس لیے یہ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ یہ میری نوجوان نسل تک یہ بات پہنچ جائے انہیں کوئی پریشان نہ کرے کہ نعمت ہے نعمت کے بارے میں ہے آنکھ بھی نعمت ہے کان بھی نعمت ہے دل بھی نعمت ہے شورہ چانچ کارے یہ نعمت ہے تو پروردگار یہ نعمت تو فیرون کے پاس میں بولو تو صحیح میرے ساتھ یہ نعمت تو نمرود کے پاس میں یہ نعمت تو شداد کے پاس میں وہ نعمت یافتہ کون ہے جن پر تُو نے انعام کیا وہ کون ہے انعام یافتہ جن پر تُو نے انعام کیا اللہ نے کہا سنو خیر المغزوب علیہ وہ نعمت و مالک وہ ہے جن پر میں اللہ کبھی بھی غزبناک نہیں ہوا خیر المغزوب علیہ جن پر اللہ کبھی غزبناک نہیں ہوا فلا سوالین اور نہ کبھی وہ گمراہ ہوئے ہیں یہ نعمتوں والا فیران نہیں ہے یہ نعمتوں والا وہ علی ابن ابھی طالب ہے یا گوش مادر سے نعمتوں کا آغاز ہے اس لئے قرآن میں اللہ ہے یعورِ خون میں نعمت اللہ ہے گبرائے تو نہیں بیٹھے بولوں سے پھر خواہ میرے مولا علی ابن ابھی طالب جنگ میں گئے مالکِ اشتر رامی ہے علی کے جرنیل کا نام مالکِ اشتر ہے تھکے ہوئے نہیں ہے تو پہ جبلہ مولا علی کا آپ کے تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے مولے حضر تھا مارے مولا فرماتے ہیں علی کی شجاعت کے وارث کا نام مالکِ اشتر ہے علی کی شجاعت کے وارث ہے وہ شجاعت ہے مالکِ اشتر ہے دیکھ کے کہتا ہے کہ مولا علی کا لشکر پہنچا ہماری تعداد ستر ہزار تھا اور ہمارے دشمن کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھا ہماری تعداد ستر ہزار لشکر جو ہمارا مخالف تھا اس کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھا چونکہ پہلی جب یہ تلواروں کی جنگیں ہوتی تھی یہ آج کی جنگ تو نہیں تھی تلوار میں ایک سے ایک لڑتا ہوں فوج دیکھ کر گھبرائی مالک کہتا ہے جب فوج کے چہرے پہ گھبرات کے آثار میں نے مولا نے محسوس کیے گھوڑے کو قریب اُلا کے علی چونان لگا کے گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئی علی نے تلوار کو نکالا تلوار کو نکال کے علی اکیلے نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ حملہ کر دیا بولو سیکھنے سیکھنے مولا کو سلام دے مولا کو سلام دے مولا کو سلام دے اکیلے علی ابن ابی طالب نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے لشکر پر حملہ کر دی گا اور ملکتہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب علی ابن عبیتہ حضب نے حملہ کیا تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار فوج کے گروپ کو علی نے ستر گروہوں میں تقسیم کیا بولو سے میرے ساتھ مولا علی ابن عبیتہ ابقریل حسان میں یہ واقعہ موجود ہے میرے مولا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ستر گروپوں میں تقسیم کیا ملکتہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر گروپ کے پیچھے مجھے علی نظر آئے مولا آپ کو سلام علی حملہ ہو رہا ہر گروپ کے پیچھے علی ابن عبیتہ نظر آئے جب سارا لسکر بھاگیا میں آئے علی ابن عبیتہ کے خیمے میں یا میں نے دیکھا کہ علی بیٹھے مجھ کر آ رہے بولو یا میں نے دیکھا کہ علی ابن عبیتہ مسکر آ رہے میں نے مسکر آتے ہوئے علی کو دیکھا بولو سہی میرے ساتھ میں ابھی حیرت میں تھا کہ علی جب نے ابھی تعالی فرماتے مالک تُو نے قرآن نہیں پڑھا توجہ ہے سب مالک تُو نے قرآن نہیں پڑھا جہاں بھی دیکھو گے فجھ اللہ ندر آئے گا وہ علی تو ہاں جو ہر جگہ ندر آئے گا یہ تو علی ہے یہ بولا آپ کو سلامتے ہیں علی کے ناوکر بھی علی توجہ ہے تو میں بات کروں حضرت سلمان محمدی دنیا سلمان فارسی کہتی ہے رسول سلمان محمدی کہتے ہیں بولو سیگر سلمان یہ اس صحابی کا وہ مقام ہے کہ میرے پیغمبر سچے رسول نے کہا السلمان منا اہل البیت سلمان ہم اہل بیت میں سے اگر اجازت دو تو میں یہ تھوڑی سی بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ رسول نے کیوں کہا اور کب کہا بولو دوسرے میں ساتھ بولو دوسرے میں ساتھ کیونکہ اہل بیت کوئی عام مقام میں مسجد میں پاک پیغمبر خطبہ دے گئی صحابہ اکرام سے مسجد بھری ہوئی ایک شخص ہوتا دیکھے کہتے ہیں یا رسول اللہ فلا مقام سے آرام تین کافروں نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم اتنے تک سکون سے نہیں بیٹھے گے جتنے تک پاک پیغمبر کو معذ اللہ قتل نہ کر دیں سر نہ کلم کر دیں پاک پیغمبر نے مسجد میں جملہ سنا اور فرمایا کون ہے جو ان تینوں کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آئے بولو سے بھری کون ہے میں بڑی جلدی کر رہا ہوں کون ہے جو ان تینوں کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آئے پاک رسول کا اعلان کرنا تھا دنیا پریشان سی یہ اتنے میں تاریخ کہتے ہیں تخل آلی جبن آبی طالب بولو سے مسجد میں علی یبن آبی طالب داخل ہو کہا یا رسول اللہ علی جو حاضر کہا یا علی تم جاؤ گے علی پھنٹے تاکہ لباس مطلب پیغمبر فرماتے علی آج ہم نے تیرا لباس کا انتظام پہلے کر دیا گولو صحیح میرے سانچ یا علی لباس کا انتظام علی یبن آبی طالب یہ سلمان کو مینہ حضر کیوں کہا کہا لباس کا انتظام ہے علی چلے مسجد سے ان کافروں کی طرف جو محمد کو محمد نہیں سمجھ رسول کی رسالت چلے علی ابن بیتالی یا سلمان دے کہتا یا علی آج تو مجھے بھی ساتھ لے چلو بڑی جلدی کر رہو یا علی آج تو مجھے بھی ساتھ لے چلو پاک علی ابن بیتال فرماتے سلمان آج تو بھی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ نبی کا حکم ہے علی عمل کرنے جا رہا ہے آخر عظیم ہاتھ باندھ کہتا یا علی اتنی دیر تو ساتھ چلنے دو جتنی دیر چل سکتا جتنی دیر چل سکتا آؤ سلمان 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 کہتا میں نے علی کو چلتے ہو دیر کچھ دیر تو میں علی کے ساتھ چلا پھر اس کے بعد علی مجھے نظر نہیں آئے یہ ہے سلمان کہ علی مجھے نظر نہیں آئے میں واپس پلتا گھر آئے اگلے دن پھر مسجد بھری رسول نے خطبہ دیا خطبہ دے کہ فرماتے آج جو علی کے آنے کی سب سے پہلے مجھے خبر دے گا وہ جو مانگے گا محمد عطا کر دے آج جو مجھ سے مانگے گا محمد اسے عطا کر دے گا سلمان کہتا میں نے تو علی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا مجھے پتا تھا کہ علی کا راستہ کون سا ہے بولو دوسرے کر میں جانتا تھا کہ علی کس راستے سے گئے میں گئے اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے اور میں بھی نگاہیں دکھا کے علی کو دیکھ رہا تھا کیونکہ علی کو دیکھ نہیں تو عبادت ہے میں دیکھ رہا یا ایسے نے ایک گرد ہٹ میں نے علی جی منہ ابھی طالب کو آتے ہوئے دیکھا تینوں کافروں کے سر ہاتھ میں ہے اس علی مسکراتے ہوئے سلمان کہتا میں نے دیکھا دیکھ میں فورا دھوڑا تا کہ میں سب سے پہلے مسجد میں جا کر پیر نمبر کو بتاؤں اور اپنا انعام حاصل کر تاجر کہتا میرا دعوت نہ تھا کہ علی فرماتے سلمان رک جاؤ کہ علی نے فرمایا سلمان رک جاؤ میری کیا ضرورت کہ امام کو حکم ہو ہے رکا علی کہ کہا جا رہے قاد رسول نے اعلان کیا جو علی کے آئے کی سب سے پہلے مجھے خبر دے گا وہ جو مانگے گا محمد اسے عطا کر دے علی فرماتے اتمنان سے ٹھہر کوئی مجھے اور دیکھے گا تو جا کے بتائے کوئی اور مجھے دیکھے گا تو جا کر بتائے گا سلیوان کہتا میں رکا علی فرماتے سلیوان آج تُو نے میرا بتا کہ مصطفیٰ سے مانگنا کیا تھا مانگنا 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 لیکن کہتا ہے یا علی اب میں کیا بتا جو آپ فرمائیں گے مانگنا آل 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 موسیقی 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 علی فرماتے ہیں سلمان تو نے میرا بتا کہ رسول سے مانگنا کیا تھا موسیقی سلمان کسی چھوٹے نوکر کا نام تو نہیں ہے سلمان کہتا ہے یا علی اب میں کیا مانگوں Prag جو آپ کہیں گے وہی مانگوں گا بولو سہے مولا فرماتے ہیں سلمان آخر تو جہا تو رہا تھا نا کچھ تو تیرے دل میں تھا اب یہ جاننے والا امام ہے توجہ رہے پوچھنا کیا مانگ رہا تھا دیکھے کہتا ہے یا جی اب میں کچھ نہیں مانگ ہوں گا جو آپ فرمائیں گے وہی مانگیں گے کہا سلمان اگر تم جنت مانگتے جنت تو ہم نے پہلے دے نہیں دی توجہ رہا توجہ رہا یہ سب کچھ تو ہم نے پہلے دے دی اب ماننا کیا اب سلمان نوکر ہے دیکھے کہتا ہے یا علی اب میں تو نہیں مانوں گا آپ جو فرمائیں گے وہی مانوں گا کہا جب رسول کے دربار میں جا کر میرا یہ بتانا توجہ ہے اس وقت کہنا کہ یا رسول اللہ آج مجھے وہی بتاؤ کہ جب آپ میراج پہ گئے تھے اللہ نے تیس ہزار کلام آپ سے کیا تھا مولا آپ کو سلامتا اللہ نے تیس ہزار کلام آپ سے کیا تھا اور اللہ نے یہ کہا تھا توجہ رہا تین ہزار کلام اللہ نے یہ کہا تھا کہ ایک ہزار کلام سب کو بتانا ایک ہزار کلام اپنے خاص لوگوں کو بتانا اور ایک ہزار کلام کسی کو نہ بتانا بس وہ جو آپ نے کسی کو نہیں بتانا وہی بتاؤ میرے پاک لفت نہیں ہے وہ جو ایک ہزار کلام آپ نے کسی کو نہیں بتانا وہی کلام مجھے بتانا باک پیغمبر جب یہ باک سلیبان کی سنی سلیبان کو نہیں دیکھا علی کو دیکھا کہا تیرا استاد کوئی اور ہے یا تیرے جملے نہیں ہیں بولا آپ کو سلامت یہ سلامت ہے یہ جملے تیرے نہیں ہیں کہا وہ تو اللہ نے کہا کہ وہ ایک ہزار کلام کسی کو نہیں بتانا کہا یہ بھی تو آپ نے فرمایا ہے کہ جو مانگو گے اوے اوے بولو صحیح بولا آپ کو سلامت بولا آپ کو سلامت کہا وہ ایک ہزار کلام اللہ نے کہا کسی کو نہیں بتانا کہا یا رسول اللہ یہ بھی تو آپ نے فرمایا ہے کہ جو مانگو گے اب میں نے مانگ لیا ہے توجہ رہے ابھی رسول سوچ رہے تھے کہ اللہ نے جبریل کو پیچ کے کہا کہ پہلے اعلان کر سلمان و منہ علال بیت پھر بتاؤ حلال راز کیا اللہ آپ کو سلامت جیو سلامت وہ ایک ہزار کلام کا منہ علال بیت کہتے تاکہ راز بتانے آسان ہو جائے توجہ میری طرف رکھا اب ادھر منہ علال بیت کا خطاب ہلا سلمان کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے میرے قلب پہ ہاتھ رکھا وہ ہزار کلام مجھے دل میں فدیت کر دیا میرے دل میں علم کا سمندر ڈھانٹے مارنے لگا ولایت علی کا چوش و بھر کے نکرنے لگا یا میں نے علی ابن احباب پیغمبر کے قدموں پہ ہاتھ رکھا کہا یا رسول اللہ وہ تیرا حوصلہ ہے جو تُو نے کسی کو نہیں بتایا اب میں تو پیغمبر رہی میں تو اہلے پہ توجہ نہیں اب مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں بتا سکوں توجہ کر نہیں سکتا کہا ٹھیک ہے بتا سہی مگر تجھے اجازت اتنی ہے تفصیل نہیں بتانا اجمالا بتانا اب سلمان سے جو کوئی پوچھتا ہے کہ وہ ہزار کلام کیا تھا سلمان سینہ چولہ کر کے کہتے ہیں وہ ہزار فضائل صرف علی ابن ابی طالب کے فضائل تھا اور آپ کو صرف کبھی سنے نہیں گو یہ آنکھ ہے وہ سنتے ہیں انما شرید اللہ لیجز حیمان کو مرعجزہ احلال پیتے ویتاہرکم تطہیرہ اجازت ہو میں ایک ترمہ کہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کر کہ اجازت آپ سے کہوں انما شرید اللہ اللہ کا ارادہ ہے وہ اہل پیت سے انکم الرجز اہل پیت سے ریجز کو دور رکھے یہ نہیں کہا کہ اہل پیت کو ریجز سے دور رکھے اگر اہل پیت کو کہتا تو منکم کے الفاظ ہوتے ہیں یہ عربی کی گفتو ہے میں آپ کو انچانا نہیں چاہتا انکم آئی صاحب انکم کہا منکم نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ تم سے ریجز کو دور رکھے کہ تم سے ریجز کو دور رکھے چلو میں مثال دے کے بچوں کو سمجھا دیں برک دو جال آگ جا رہی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کو آگ کے قریب نہ جانے دیا جائے توجہ ہے بچے کو آگ کے قریب نہ جانے دیا ایک طریقہ یہ ہے کہ آگ کو ہی اتنا دور کر دیا جائے کہ بچے آگ کے قریب نہ جائے توجہ ہے انکم کا لفظ اللہ نے اجتماع کر کے بتایا کہ ہم نے ریجز کو تم سے دور رکھا ہے اب ریجز کے معنی میں دنیا کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے جس جس کو بھی اہلِ پیس سے دور دیکھو وہی ریجز ہے جس جس کو بھی اہلِ پیس سے دور دیکھو وہی ریجز ہے بات کرنے لگا امیلٹی کی سردبید پر جو جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا ریجز ہے بولو سی بری سردبید جو جتنا دور ہے وہ اتنا بڑا ریجز ہے میں بچوں کا مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ کو کہے کہ فلان علی کو کیوں نہیں مانا فلان علی کو کیوں نہیں مانا فلان علی کو کیوں نہیں مانتا فلان علی کو کیوں نہیں مانتا اتنی دنیا علی کو کیوں نہیں مانتی کیوں مانتے تھے ہی ریجس ہے جو ریجس ہوگا وہ اہلِ بھائی سے دور ہوگا چلو میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں شیطان نبیوں کے گھر بھی آیا ہے اللہ کہرے میں امسی کی صفحات تو بہت بلند ہے نا نبیوں کے گھر بھی شیطان آیا نبی کو گمراہ نہ کر سکنا آیا ضرور پریشان ہو گئے وہ بابا حضرت آدم نبی ہیں آدم کے گھر آیا آدم کے بیٹے قابیل کو گمراہ کیا قابیل نے آدم کے بیٹے حابیل کو قتل کیا شیطان نے گمراہ کیا تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا قاتل بیٹا بھی ہے قاتل مقدر ہے مقتول بھی بیٹا قاتل بھی بیٹا مگر آدم آئے حابیل کی قبر پر رحمت کی گواہ کی قابیل پر لانت کی معلوم ہوا نبی کا بھی قاتل بیٹا ہو مولو سے بیرے ساتھ مولو سے بیرے ساتھ مولو آپ کو سلام آدم علیہ السلام کے پاس آیا آدم کے گھر گمراہ کیا آدم کے بیٹے پریشان لوگوں کو بات آگے بڑھا کے کہتا ہوئے نو علیہ السلام کے گھر آیا گا نو نبی بھی ہے رسول بھی ہے بہت بڑی نبوفت کا نام حضرت نو ہے نو علیہ السلام کے گھر آیا نو کی بیوی کو گمراہ کیا بولو تو صحیح میرے ساتھ یہ تو قرآن ہے نا نو علیہ السلام کی بیوی کو گمراہ کیا نو علیہ السلام کے بیٹے کو گمراہ کیا معلوم ہوا گھر میں آیا ہے تو گمراہ کیا آدم کے گھر آئے نو کے گھر آئے لود کے گھر آیا حضرت نو کی بیوی کو لود کے خلاف گمراہ کیا کہا جو ہے سمجھو ہے تو میں پاتھ آگے بڑھا دیں حضرت ابراہیم بہت بڑی نبوفت کا نام خلیل اللہ بیٹے کو شبا کرنے جا رہا ہے یا فاؤلن شیطان آیا کہا ابراہیم کبھی خواب دیکھ کر بھی کسی نے بیٹے کو زبا کیا ابراہیم برماتا ہے جا شیطان تو نکل جا کہتا ہے تجھے کس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں کہا تیرے عمل نے بتایا تو مجھے اللہ کے حکم سے روک بھی رہا ہے اللہ کے حکم سے روکنے والا شیطان روک بھی رہا ہے تو اس سے بڑا گمراہ کاؤں چلا دیا دیکھے کہتا ہے یہ تو ابراہیم تھا اس نے بات نہیں مانا فوراں آیا حضرت اسمائیل کے پاس یہ تو سات سال کا ہے یہ تو مان جائے گا کہا تجھے پتا ہے تیرا باپ کیوں لے کے جا رہے گا کہا میں جانتا ہوں مجھے اللہ کی بارگاہ میں زباہ کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے کہا بورا باپ ہے دماغ ٹھیک نہیں خواب دیکھ کر تجھے زباہ کرنے چاہتا ہے اسمائیل نے چملے سنے کہا لا حولہ ولا قوت الا باللہ جان نکل جا تُو شیطان ہے دیکھے کہتا ہے تجھے کس نے بتایا میں شیطان ہوں کہا تُو نے نبی کے دماغ پر حملہ بھی کر لیا ہے بولو سیکھو بولو نبی کے دماغ پر خلیل کے دماغ پر حملہ کر لی پھر بھی تُو شیطان نہیں ہے پھر آیا حضرتِ حضرہ کے پاس کہا حضرہ تُو جانتی ہے ابراہیم اسمائیل کو لے کے کیوں کہ کہا جانتی ہوں ایک دوست کی ملاقات کہا دوست ہوش کی ملاقات نہیں ہے وہ تیرے بیٹے کو زبا کرنا چاہتا ہے گھر سے نکل وقت تھوڑا ہے بیٹے کو زبا ہونے سے بچا لے فوراں حضرتِ حضرہ کہتے ہیں لا حول والا قوتہ کیا شیطان نکل جا کہا تُو نے کس نے بتایا کہا تُو نبی کی بیوی کو نبی کے خلاف گھر سے نکلنے پر مجبور بھی کر رہا ہے تُو جسے پڑا شیطان کون ہو ملوم ہوا توجہ نے جھاگنا مات ختم کرنے لگا آیا آدم کے گھر لوح کے گھر بھی لوٹ کے گھر بھی لوح الاسلام کے گھر بھی ابراہیم الاسلام کے گھر بھی مجھے اللہ کی قسم یہ آل محمد کا کھرانا اتنا بلند کھرانا ہے کہ یہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا یہاں جبریل بھی اللہ بس بس اللہ جانے یہ خاندان بلند کتنا تھا اور یہ اجڑا کتنا ہے بس مجھے کوئی لبا جوڑا مسائب نہیں پڑھیں میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا جو میں نے مولا ابل فضل الاباس کے روزے کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ روایت ہے میں نے علماء کی پڑھی یہ وہ اباس ہے کہ آج بھی علماء جب اباس کی ذریبے داخل ہوتے ہیں تو سلام کا طریقہ یہ ہے السلام علیکہ یا ہجابہ زینب زینب کا پردہ السلام علیکہ یا شباب الحسین حسین کی جوانی اور علماء قبر اباس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں آہ انتہ ہی زینب کیا زینب کا بھائی تو ہے اللہ جانے علی کی بیٹی کو کتنا ناز تھا اباس پر مجھے رب العزت کی قسم جو روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے کہ جتنے بھی شعودہ کے لاشے آئے ہیں کوئی بی بی خیمہ گاہ سے باہر نہیں آئی اکبر کی لاشہ یہ ایک روایت ہے کہ بی بی خیمہ کے باہر آئی ہے قاسم کی لاشہ آئی کوئی بی بی خیمہ گاہ سے باہر نہیں آئی عونہ محمد کی لاشے آئی ہیں کوئی بی بی خیمہ گاہ سے باہر نہیں آئی مجھے رب العزت دی کہ سمجھو روایت میں نے پڑھی ہے ادھر اباس کا گھوڑا خیمہ گاہ سے نکر رہا تھا یا ہر خیمے کا پردہ اٹھ گیا ہر بی بی کہہ رہتی واہ جاوہ ہر میرا پردہ واہ جاوہ ہر میرا پردہ